بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا مدینے سے اللہ الرحمن الرحیب اللہ الرحمن الرحیب وعلا آلک وآصحابکا جا سبیدی یا شفیعاً مذنبید سامنی زیوہ خات حضرین بیفر عشاء آنے مصطفیٰ کریم علیہ السلاة والسلام جان سالانے صحبہ الگلام محبانِ اہلِ ویعتِ رعظام اور عقیدت مندانِ علیہ السلام آج آپ کے سامنے قرآنِ مجید فردانِ حمید کی کچھ آیات پیش کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے جو مخالفین ہیں مسئلہ کی اعتبار سے اور جن کے عقائد خود ساختہ ہیں ہمارے عقائد خدا ساختہ ہیں ان کے عقائد خود ساختہ ہیں تو جن کے خود ساختہ عقائد ہیں وہ ہمارے جو جوانوں کو قرآنِ مجید فردانِ حمید کی آیات بڑھ کر یہ باوت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا قیدہ درست ہے تو ہمارا قیدہ ٹھیک نہیں ہے جبکہ ماملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آیات پیش کرتے ہیں ان آیات کے جواب قرآنِ مجید میں یا ان کی مظاہر دوسرے مقابات پر موجود ہوتی ہے لیکن وہ دوسرے مقابات جو کہ نوجوانوں کی نظر میں نہیں ہوتے اس لیے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ ماملہ ہے تو برنوں واقعی غلط ہے ہم اپنا دلہ بدل لینا چاہیے جبکہ دوسرے مقابات پر اس کی وضاحت موجود ہوتی ہے تو میں دونوں دلگی آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو وہ پیش کرتے ہیں وہ بھی اور جن سے ہم کی استقلال کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ الحمدللہ سموہ الحمدللہ ہمارا دلہ قرآن و سمت کے بلکل اہم مطابق ہے ماشاء اللہ آج آپ خود بولیں بہت اچھا لگا ایک دعا پھر ایسی کہ رب محبت سے کہتے ہیں دیل آئے دروس آئے آئیے اطلاع کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حقیق کے سورہ توبہ میں اللہ تعالی کے چاری قرآن بھی ہے استغفت لہم اولا تستغفت لہم ان تستغفت لہم سرعین مردان فلن یغفر اللہ لہم جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے معبوب آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں یا نہ مانگیں اور اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ انہیں ہر دیس معاف نہیں کرے گا یہ آئیت کو قریش کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو نبی کے پاس بڑھے چار نبی شفاعت کریں گے نبی بکشوا دیں گے جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی کی شفاعت پر نبی کی صفاعت پر اور نبی کے کہنے پر اللہ معاف نہیں کرے گا اور ایک مرتبہ نہیں اگر ستر مرتبہ بھی نبی ان کے لیے شفاعت کرے گا تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا اور اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا یہ وہ آیت علمہ ہے جو ہمارے نوجوانوں کو دکھا کر کہتے ہیں کہ یہ جبکہ ایک مانگ میں لکھا ہو ہے تو تمہارا قیلہ نوکلہ جا کہ نبی بکشوا آئیں گے اور نبی سفارش کریں گے تو کام بن جائے گا اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آیت علمہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا شان نزول کیا ہے اس کا بیک کلون کیا ہے اس کا بیک کلون کیا ہے کہ یہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے ایمان والم کے لیے نہیں ہے اس کا نازل ہونے کا سبب جو ہے وہ منافقین ہیں اور اسی آیت میں آگے چل کر خان کے کہنات میں اچھار فرمایا کہ اے مابوک میں انہیں آپ کی کہنے کے بعد حجود معاف نہیں کروں گا ان کی بکشش نہیں کروں گا اس لیے کہ اے مابوک انہوں نے تجھے بھی نہیں مانا اور تجھے بھی نہیں مانا تو جو تجھے بھی نہ مانے جو کافر کا کافر رہے اب اس کے بارے میں آپ شفاعت کریں کہ بھی تو میں قبول نہیں کروں گا اس لیے کہ میں نے جنت آپ کے علاموں کے لیے بنائی ہے آپ کے تشکنوں کے لیے نہیں بنائی ہے آپ سمجھانے یہ ہے اس بات کی یہ ہے اس کا مفہوم اب اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہے آیت کی صورت میں ایک اور اسی آیت کے اندر جواب موجود ہے اس کی اقلی اقفال میں کہ انہوں نے اس لیے معافی کرتا کہ وہ ہیں ہی کافر وہ مومن ہیں ہی نہیں ہے تو بکشش جو اس کے لیے جو امان لائے کافر کے لیے تو بکشش نہیں ہے اور اس لیے آہل قریبہ میں اس کا جواب یہ ہے سنت عن نساء ہے آیت 64 ہے یہ آیت امان کوئلوں کے لیے ہے آپ نے فرمایا کہ اے محبوب جب تیرے غلام جب تیرا کرنا پڑھنے والے مجھے ماننے والے تجھے ماننے والے محبوب جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں گناہ کر لیں خدا کر لیں مجھے ناراض کر لیں تو وہ کیا کریں جاہو کا محبوب وہ تیرے پاس آ جائیں فستغ فر اللہ پھر وہ مجھ سے معافی مانے وستغ فر اللہ کو الرسول اور پھر رسول بھی ان کی شفاعت کر دیں یعنی اے محبوب آپ بھی ان کے حق میں بھی پرگاہ پر سوالش کر دیں تو کیا ہوگا لَوَضَدُ اللَّهَ حَتَمْ وَعَبَ الرَّحِيمَةَ تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور محبوب سلمانے والا پا لیں گے تو کیا مطلب ہوگا کہ جو آیت صلی اللہ توبہ کی ہے اس امراض کون ہیں منافقین اور یہ جو آیت اس امراض کون ہیں ایمان والے تو جب ہم کہتے ہیں کیا کا محبوبہ کریں گے تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں بول کے تو سویہ راہے ہیں اہم ایمان والے ہیں اور ایمان والوں کے حق پہ آگئے اس امراض کون نے کہا میں قبول فرماؤں گا اور جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ قبول نہیں ہوگی تو انہیں اپنے ایمان پہ جکین نہیں ہوگا اس لیے وہ دوسری آیت پڑھتے ہیں اور بدر وہ آتے ہی نہیں ہیں تو شاید اونکھا تعملد دوسری طرف ہے اس لیے وہ دوسری آیت کو چھوڑ دیتے ہیں آگے چلیے سورت الحاقہ الحاقہ سورت یہ ہے اس کے اندر آئیت علماء ہے جو وہ پڑھتے ہیں وَمَا عَجْلِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ آیت نمبر نو ہے سورت الحاقہ اس میں خالقِ کنال نے اپنے معبوب سے فرمایا وَمَا عَجْلِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ اللہ نے اپنے معبوب سے کروایا تمہا عبوب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا وَرَتْمَارِ ساتھ کیا ہوگا جب وہ یہ پڑھتے ہیں نبی کے پاس علمی ہے نبی یہ جانتے ہیں نبی وہ جانتے ہیں جبکہ نبی سے خود رب کہنوا رہا ہے کہ تم کہہ لو کہ میں کچھ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے اپنے انجام کا بھی نہیں پتا تمہارے انجام کا بھی نہیں پتا تو ہمارے علماء نے اس کے جو جواب آتی ہیں پہلا جواب تو اسی آیت کی اندر موجود ہے والما فرما چاہیے ہاں نفس آدھری ہے جس کا مطلب ہے درائیت درائیت کے مطلب ہوتا ہے اپنی سمائی سے اپنی اکل سے کسی چیز کا فیصلہ کرنا واقع سے رب نے یہ کہنوایا کہ ماہو آپ یہ کہنے کہ میں اپنی اکل سے اپنی سوچ اور اپنی سمائی سے یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا بلکہ میں آپ کے بتانے سے جانتا ہوں کہ میرا معاملہ کیا ہے تمہارا کیا ہے تو یہاں علم کی نفی نہیں ادھار کی نفی ہے جبکہ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور آیت کریمہ میں اس کا جواب جو ہے وہ یہ بنتا ہے کل کے قنات میں اچھا ہم فرمایا عصائی یب عصا کا ربو کا مقام محفوضہ وہ کہتے ہیں کہ جنہیں نبی کو یہ فرمالت کجھے اپنے باروں میں نہیں پتا تو میں نے کہا اسی قرآن میں قرآن نے کچھان فرمایا کہ عصائی یب عصا کا ربو کا مقام محفوضہ کہ مابو تو جی اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائے گا مقام محمود مقام محمود وہ مقام ہے کہ جب آگا وہاں تشریف فرماؤں گے تو ہر کوئی ٹے کے کہے گا سبحان اللہ کیا شان ہے مقام محمود تعریف دیا جانے والا مقام جب کوئی منہ کسی ایسی جگہ بیٹھا ہو کہ ہر کوئی آگے کہے کہ واہ جی کیا بات ہے کیا حضور ہے کیا شان ہے اسے مقام محمود کہتے ہیں تو یہ عقا قول آپ نے فرمائے کہ میں آپ کو مقام محمود عطا فرماؤں گا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو کیا دوسری آیت مقام محمود محمود وہ بھی تو ہے نا جو یہ بتا لیے کہ آپ کو مقام محمود دیا جائے گا اور پھر اگلی بات یہ جو علاق محمود اور محبوب یہ بھی کہتے ہیں تو مجھے خواہرہ بھی کوئی پناہ نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا حجام ہوگا تو اس کا جواب آئیت نیمہ میں موجود ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُّيُونَ ربی فرقائل محبوب اپنے علاموں کو بتا دو کہ جو متقی ہیں جو پرزگار ہیں وہ باغوں میں ہوں گے اور وہ چشموں میں ہوں گے باغوں چشموں کہاں ہوگے جنت میں تو محبوب اپنے علاموں کو بتا دو جو پرزگار ہیں وہ جنت میں ہوگے اچھا پھر آگے چلئے آقا قرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی باتیں تک نہیں جائے تو ایک اور آئیت بھی ملوم پڑھیں پہلے وہ بھی سنیں صورت الاعراف کی آئیت نمبر ون ایٹی ایٹ لَا عَمْلِقُ لِلَفْسِ اِنَّ فَعَمْ وَلَا دَرْرَا جس کے مطلب ہی ہوتا ہے کہ میں اپنی جان کے بارے میں بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں یہ کہہ جنگی یہ جنگی لکھا ہوا ہے خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رب کے کہنے سے کہ معبوب کیا ہے تو کہ میں اپنی جان کے بارے میں بھی کسی نفع کار نقصان کا مالک نہیں ہوں تو کہاں گیا نبی کے اتھیار کوئی اتھیار نہیں ہے تو اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان تو بہت آقا کی آلہ جان ہے نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا کہ معبوب ہیں اس کی دوباری نہ کرونا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جگہ بیٹھ کر اپنے دس غلاموں کو چشمی زدن میں جنت عطا فرما رہی ہوتی ہیں فرمایا ابو بکرن فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دس صحابہ کے نام لیے کہ فلانی جنت میں فلانی جنت میں فلانی جنت میں فلانی جنت میں دس صحابہ کے نام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے تو جو آقا غلاموں میں جنہ تقسیم فرما رہی ہیں وہ اپنی جان کے لیے مالک نفع نقصان کے کیسے نہیں ہو سکتے تو مطلب اس کا یہ ہے عجزی ہے ان کے ساری ہے معبوب ان کے ساری کے طور پر لوگوں کو قطع پاکے لوگوں پتہ جنے کہ اللہ کی برگاہ میں عجزی کرنی چاہیے اور یہ بھی کہ میں اپنی بارے میں نفع نقصان کے مالک نہیں ہوں کہ اللہ کیوں مجھے عطا فرمانے والا ہے وہ جو مجھے عطا فرمانے والا ہے تو مجھے کیا پڑی کہ میں خود اپنے بارے میں سوچوں اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دس صحابہ کام کو جنہ تقسیم فرمائی اور پھر جب نے عوض پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ کے ساتھ سیدہ اب وہ پسجیل رضی اللہ تعالیٰ نہ پوچھے اور حضر صلی اللہ علیہ وسلم کیجھے حاصل صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ پیٹھے تو جب آپ عوض پہ گئے تو عوض پہاڑ نے پوشی سے وجد کرنا شروع کر دیا پوشی سے وجد کرنا شروع کر دیا اس میں حقہ تاہاں گئی اس میں جمعہ شاہاں گئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے مبارک پاہ سے ٹھوکت لگئی اور پھر میں اس کن یا اس کت دونوں انفاظ آتے ہیں کہ ٹھیک جا رک جا اپنی جگہ پہ ٹھیک جا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيُّنْ وَصِدِّيقُنْ وَشَهِيدَانْ تو میں آر اس لیے کہ تم پر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں دو کون ہیں شہید ہیں اب شہید کون ہوتا ہے جنتی ہوتا ہے نا مجھے بولیے شہید کون ہوتا ہے جنتی تواقع نے فارغی علم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زندگی میں دنیاوی زندگی میں موت کے آنے سے پہلے بتا لیا تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ شہادت کا رتوہ ادا فرمائے گا تو اس طواعیت میں ایک کو علمِ عیب آ رہا ہے علمِ عیب کا ثمود ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفاہ سے سالوں پہلے بتا لیا تھا کہ تم دونوں کو اللہ تعالیٰ شہادت کے رتوہ ادا فرمائے گا اور دوسرا یہ بھی بگا لیا کہ جو شہید ہوتا ہے وہ مجھے بولئے زندہ ہوتا ہے اور جنتی ہوتا ہے اچھا اس کے بعد اس لئے آجائے جو آیت کو پیش کرتے ہیں لَوْكُنْتُ عَعْدَمُ الْغَيْبِ لَسْتَقْسَرْتُ مِنَ الْخَيْبِ یہ بھی موئی آوالہ ہے اس کا الْعَعْدَافِ فرمایا کہ مابو باب کیا لیں لَوْكُنْ عَعْدَمُ الْغَيْبِ اگر میں غیب جانتا ہوتا اگر خود یہ غیب معلوم ہوتا لَسْتَقْسَرْتُ مِنَ الْخَيْبِ تو میں بہت ساری بنایئے کٹھی کر لیتا بہت ساری خیال میں جمع کر لیتا تو لوگ یہ آیت پڑھ کر ہمارے نجوانوں کو خلقلاتے ہیں اور انہیں پیکانی کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھنے یہ لٹھا ہوئے اگر میں غیب جانتا اس کا مدرگ غیب نہیں جانتے حالانکہ یہ لکھا ہے کہ میں غیب جانتا تو کون ساری بنایئے کٹھی کر لیتا تو پہلا سوال تو یہ ہے ہمارا کہ وہ کون سی بنایئے ہے جو آقا کے پاس نہیں ہے بات سمجھا لیے کوئی بنایئے ایسی بتا دیں کوئی خیر ایسی بتا دیں کوئی اچھائی ایسی بتا دیں جو آقا کے پاس نہیں ہے اور میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ رب نے ایسی کوئی بنایئے پیدا کی ہی نہیں ہے جو معبوب کو نہیں دی ہے اس لیے کہ یہاں پر الفاظ ہے لقص دس لقص ہے کم انہوں نے قریب میں بنایئے کٹھی کر لیتا تو اللہ نے خود آگے جا کے فرمایا اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْقَوْزَرُ مَعْبُوب ہم نے آپ کو خیرِ قصیرتہ فرما لیا یعنی یہاں فرما ہے کہ میں بنایئے کٹھی کر لیتا وہاں فرما ہے ہم نے بنایئے کٹھا دی تو جب بنایئے کل گئی تو اس کا مطلب بھی گواہ گئے پھر گئے بھی ثابت ہو گیا اِنگرہ لگلی اگر آپ کہتے ہیں اسی آیت سے تو وہ بھی اسی آیت سے جب بنایئے ثابت ہو گئے تو غیب بھی ثابت ہو گیا لیکن اس کے لئے بھی آیات ہیں جس میں یہ سولہ آمد اعلان ہے اس میں کل کے کنار کا اچھا رکھانی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَلْغَيْتِينَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيمِ مِقْرَوْسُ لِهِ مَيِّشَا کہ اللہ کے یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگو تمہیں وہ اپنے غیب سے مُتِلِح فرما دے ہاں وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اسے غیب بتا دیتا ہے جسے چاہے غیب بتا دیتا ہے تو وہ یہ آیت پہ کر علم غیب کا اٹھار کرتے ہیں جبکہ یہ جو آیت میں نے پڑھی اس میں واضح طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کا عطا ہونا ثابت ہو رہا ہے اور دوسری آیت پہ ہے وہ سلطر الجن میں آیت نمبر 26-27-28 اس میں اتا رانی انشاء فرمایا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُنْحِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ اَحَرًا فرمایا کہ غیب کا جاننے والا اپنا غیب ہر کسی پر ضائد نہیں کرتا ہاں اپنے رسولوں میں سے جس پر میرمان ہو اسے اپنا غیب بتا دیتا ہے تو یہاں بھی علم غیب ثابت ہو رہا ہے اور ایک اور آیت اکریمہ فرمایا وہ ماں ہوا عَلَىٰ الغَيْبِ بِدْعَنِي صورت تقویل آئے نمبر ٹونٹی فور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غیب بتانے میں بقیل نہیں ہے اور وہ غیب بتانے میں بقیل مجھے بولئے پھر بولئے اگر آپ تھنڈے ہو جائے تو میں بھی تھنڈا ہو جاؤں گا لیکن وہ تو ہونا ہی ہے نا ابھی آئیتو آفیل جنہا اللہ نے ہمیں ایک اور جنہا اللہ نے آفرما دیا جو آپ حفظ کے ذات کیجئے رکھیں یہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہیں بہت سخت نید آئی جنہا وہ تو جا کے سو گئے لیکن آپ جان رہے ہیں تو بھر طرف محمد قیزار کیجئے فرمایا کہ وہ ماں ہوا عبداللی کے پیجالین اور وہ غیب بتانے میں بقیل نہیں ہے اور جب میں نے یہ غیب کا ٹاپک گان کیا تھا میں نے آپ کو گنایا تھا کہ اس کے ترجمے میں اس کے مقہوم پر مراج کون ہے افتلاف ہے ہم کہتے ہیں کہ اس مراج آقا رسول السلام کی ذات ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس مراج اللہ کی ذات ہے کہ وہ غیب بتانے میں بقیل نہیں ہے تو میں نے کہا ہم تمہاری مان لیتے ہیں لیکن پھر بھی عقیدہ ہمارے ہی صاحبت ہوگا عقیدہ ہم تمہاری مان لیتے ہیں کہ اللہ غیب بتانے میں بقیل نہیں ہے تو اگر اللہ غیب بتانے میں بقیل نہیں ہے وہ بہت بتاتا ہے تو وہ کسے بتائے گا کیا اپنے معبوب کو چھوڑ کر باقی لوگوں کو بتائے گا سب سے پہلے تو اپنے محبوب کو بتائے گا نا تو جب محبوب کو بتائے گا تو محبوب کو غیب حاصل ہو گیا تو اس لیے یہ جو آیت اکرمہ وہ پیش کرتے ہیں اس کا جواب آپ کے سامنے آ گیا ایک اور آیت اکرمہ وَلَا أَقُودُ لَكُمْ عَمْدِ اُخَذَائِنُ اللَّهِ وَلَا غَعْرَمُ الْغَيِ اور میں تم سے نہیں کہا تھا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میرے پاس گیپ ہے جس میں بھود ہے آئیت نمبر تین ہے اس کی تو آئیت نمبر چھارٹی وان اس میں بھی یہ پڑھ کر مولد پہ گیپ کے قائد کرتے ہیں کہ جب ہی نہیں اس میں یہ کہا گیا کہ میں گیپ نہیں جانتا تو اس کے جوابات آپ کے پاس آ گئے اور یہ جو اگلی بات ہے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں تو اس میں کوئی شرح نہیں کہ اللہ خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں لیکن اللہ نے ماجر کو اپنے محبوب کو بنا گیا ہے خزانے اسی کے ہیں اسی کے پاس ہیں لیکن مالک اسے اپنے محبوب کو بنا دیا ہے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو خیر قصیر کا فرما دیا مطلب یہ کہ خزانے تھے میرے لیکن مالک میں نے آپ کو بنا دیا اور پھر آجے چلیے کہ فرمایا کہ محبوب آپ کے پاس جو سائل آجے اسے آپ نے جھڑکنا نہیں ہے اس پر آپ نے سختی نہیں کرنی تو کرنا جا ہے محبوب جو آجے اس کے دامن کو بڑھ دینا ہے اس کی جولی کو بڑھ دینا ہے اس لیے کہ آپ نے خزانے سارے کے سارے آپ کی دامن میں ڈال دیئے ہیں آپ کو مالک بنا دیا ہے اب جو آئے آپ اس کا دامن بڑھتے چلے جائیں اور پھر اگل مقام پر فرمایا جو دے وہ لے لو جس سے مقام پر منا کرے اسے رک جاؤ تو کیا قطر جو دے اس کے مطلعہ معبوب دیتے ہیں اور دیتا ہوئی ہے جس کے پاس بولیے نا جس کے پاس ہونا ہے جس کے پاس نہ ہو وہ دیتا نہیں ہے تو فرمایا معبوب جو آئے اسے دیتے جاؤ اور غلاموں سے کہا جو لینا ہو جاگے معبوب سے لے لو تو پتہ ہی اللہ تعالیٰ نے معبوب کو قضانے بھی عقا کرما لیے ہیں اچھا پھر اولیاء اللہ لیمات کی جائے کہ وہ نعمت کے دن کام آئیں گے اور وہ ہماری سفارش کریں گے ان کے وسیلے سے ہماری بکسے شکھ جائے گی تو اس وقت وہ جو آیات پڑی جاتی ہیں اس میں سورہ دکھان ہے آیت رکھر فورڈی ون ہے یونا یونی مولن عم بولن شیعہ ملاہم یون سرون کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا یہ آیت پڑی جاتی ہے اور دوسری لَا يَمْلِقُونَ لِأَنفُسِ اِمْقَرْمَ وَلَا نَفَحَا کہ وہ تو اپنے لئے کسی لفع و رقصان کے مالک نہیں ہیں تو تمہیں میں اکلا دیں گے اور ایک اور آیت پڑی جاتی ہے یوم لَا يَنفَعُ مَالُمْ وَلَا وَنُونَ نَوْسِنْ مَالِ کام آئے گا نَوْسِنْ عَلَالِ کام آئے گی اور ایک اور آیت پڑی جاتی ہے لَنْكُنْ فَعُقُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَالِ فِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تمہیں اشتدادیاں بھی کام نہیں دے گی اور تمہیں اولاد بھی کام نہیں دے گی اور سنت عقس کی آیت پر چارٹی فور پڑی جاتی ہے کہ یَوْمَ يَفِقْ وَنْبَقُمْ مِنْ عَقِيْهِ وَأُمْهِ وَأَبِي وَصْوَحِبَتِهِ وَبَلِي کہ قیامت کے دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے مصرف رشتے کے نوع کہ مِنْ عَقِيْهِ اپنے بھائی سے وَأَقِيْهِ وَأُمْهِ وَأَبِيْهِ اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا تو یہ سانجاعتیں پڑھ کر ہوئی جاتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کی کتنی آیاتیں کہتے ہیں کہ کوئی قیامت کے دن کام نہیں آئے گا تو تم کیوں اولیالتہ کے پاس جاتے ہو کبھی مزاروں پہ جاتے ہو کبھی جا کے بیعت کرتے ہو ان کے ہاتھ پہ قرآن کو کوئی کام آئے گا ہی نہیں تو کیوں کرتے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جتنی آیات ہیں یہ اولیالتہ کے بارے میں پیسنے سے ہیں ہی نہیں یہ اولیالتہ کے بارے میں مجھے بولئے ہیں ہی نہیں یہ آیات کا یہ بتوں کے بارے میں ہیں کہ بت کام نہیں آئیں گے یا اولاد کام نہیں آئے گی یا رشتے کام نہیں آئیں گے اولیالتہ کے بارے میں تو ہیں ہی نہیں اولاد اگر کسی آدمی کی نیک نہیں ہے پر اس گارت نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ کام نہیں آئے گی اگر رشتہ آئے ہیں پر اس گارت نہیں ہے نیک نہیں ہے وہ بھی زیادہ کام نہیں آئیں گے لیکن اولیاتہ کبھی ہاں پہ ذکر ہی نہیں ہے اولیاتہ کے بارے میں خالقی کا نار نے اچھا فرمایا ات ات اللہ یومائزن باہدہم لباہدین عدوغن اللہ المتقین سورة الزخروف آیت مورٹ سیسیون اس میں خالقی کا نار بھی اچھا فرمایا کہ کیا مر کے دن ساری جو گیری ترین دوستیاں ہوں گی وہ ساری ختم ہو جائیں گی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اللہ المتقین لیکن اللہ کے ولی وہاں بھی کام آئیں گے پھر ازگار وہاں بھی تو یہ جو پچھلی آیات تھی یہ جو پھر ازگار نہیں ہے اُن کے بارے میں ہیں یا خودوں کے بارے میں ہیں لیکن یہ جو آئے گا یہ بتا رہی ہے کہ پھر ازگار وہاں بھی کام آئیں گے اور مشکاہ شیف کے اللہ علیہ السلام کا اچھاری قلامی ہے کہ جب قیامت کا بیدان ہوگا وہاں پر جاتا عمال کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور عمال میں دیئے جا رہی ہوگے ایک آدمی کا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کو لے جاؤں جہنم میں اس کی نیکیہ کام ہوگی اسے بنا پڑھ گئے جب اسے لے کر جا رہی ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا کہ اہل ایمان کی متقین کی نیک لوگوں کی صفحہ پھنی ہوگی تو جاتے جاتے وہ جسے جہنم میں لے کر جا رہے ہوگے اس کی نظر بھی ایک اللہ والے میں پڑھ جائے گی ایک اللہ کے والی میں پڑھ جائے گی وہ فلیشوں سے کہے گا ان سے ایک بات کر لینے دو فلیشتروں کہیں گے اور وہ اللہ کے پاس جائے گا ان سے سلام کرے گا اور ان سے کہے گا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے وہ کہیں گے کہ معاملہ کیا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ میرے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جگا ہے مجھے فلیشتر جہنم میں لے کے جا رہی ہیں اور آپ کے ساتھ میرا تعلق اتنا تھا وہ حفظ اللہ کا وضوح اند میں نے آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ وضوح کروایا تھا آپ کو ایک مرتبہ وضوح کروایا تھا باقی کوئی دنگی چھوڑی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کے ساتھ میری صحبت نہیں رہی لیکن ایک دفعہ میں نے آپ کو وضوح کروایا تھا یا دوسری ارواح یہ ہے کہ میں نے آپ کو پانی پڑھایا تھا تو یہ دو روایہ دنیا ہے کہ لو قسم کی ارواحظ وہ کہے گا اور پھر وہ کہے گا کہ آپ کو بخشی ہوئے ہیں تو آپ کو سوالش کر لیجئے جب وہ اللہ کا ولی سوالش کر گا اللہ فرمائے گا جاؤ اسے بھی اپنے ساتھ جنر پہ لے جاؤ جاؤ اسے بھی اپنے ساتھ جنر پہ لے جاؤ تو یہ جو شفاعت کا معاملہ ہے یہ تو اتنا یعنی حسین معاملہ ہے آخری بات میں بات کر یہ بات مکمل کر رہا ہوں شفاعت کا جو معاملہ ہے یہ تو آپ بھیران ہوں گے اور آپ کچھ بھی ہوگئے اچھا نہ سنگے کہ نمازی نازہ جو بدا کرتے ہیں نابال بچہ یا نابال بچی جو نمازی نازہ جنگی علاقی جاتی ہے انہیں اسلام نے اقرد کر جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کے ترجمے پہ کبھی آپ نے گوڑتی ہے اگر تھی دعا جوڑ کر لیجئے گا ابھی میں آپ کو بدا رہا ہوں اس کا ترجمہ یہ باتا ہے اللہم مجعلہ لنا فراتا یہ میں بچے کی دعا پڑھ رہا ہوں اللہم مجعلہ لنا فراتا اے اللہ اس کو ہمارے لیے پیش رو بنا پیش رو کو فردکی ہوتا ہے کہ اگر میں لہود جانا ہو تو میں پہلے اپنے بھائی کو بیٹھوں کہ آپ وہاں جائیں اور میرے لیے کوئی اچھا سا کمرہ کسی ہوتن میں بھوک کرنے وہاں اس کمرے میں ایک سکر بیٹھ ہونا چاہیے اس کے میں ٹیلپون ہونا چاہیے اس میں یہ سوڑن ہونی چاہیے یہ سوڑن ہونی چاہیے یہ جا کر پھیلے لیے وہ سارے انتظام کر دیں تو اس کو پیش رو کہا جائے گا جو پہلے سے جا کر بعد میں آنے والے کے لیے انتظام کریں اسے پیش رو کہتے ہیں تو چھوٹا سا محصوم بچہ حضرت نے اسے زندگی میں دو سانسیں لیوں اور اس کے بعد اسے مور پر زیادہ چکلیا ہو وہ سامنے لیٹا ہوا ہے اور پیچھے بڑے بڑے حاقی صاحب پاری صاحب قدیم صاحب مولانا صاحب محدد صاحب اور مفسد صاحب کرے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے اس کو ہمارا پیش رو بنا یعنی اس کو آتے جا کر ہمارا انتظام کرنے والا بنا وَجْعَلْهُ لَنَا اَجْعَمْ وَزُفْرَا اس کو ہمارے لیے بائشتر بھی بنا اور زخیرہ بھی بنا وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعَ اور اس کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنانا اس کو ہمارا شفاعت کرنے والا بنا دینا وَمُشَفَّعَ اور سفارشی کے ایسا جس کی شفاعت کو قبول فرمانے ایسا سفارشی بنا دینا اب سوال یہ ہے کہ ایک معصوم بچا جس نے نہ نماز پڑی نہ روزہ رکھا نہ کرما پڑھا نہ اسے موقع ملا نہ اس کے اتنا سنس کا نہ اس کی اتنی عقل تھی نہ فہمتا نہ فراسط تھی وہ دو سانسوں سے لی وہ پھر واپس ہر میں بزر ہوئے چلا گیا تو اس کو سامنے راکھ کر شفاعت کا ارکار کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اولیاء لگی شفاعت کا ارکار کرنے والے اس بچے کو اپنا سفارشی مانوے ہیں اور اس سے اپنی شفاعت اللہ کی پرگامے طلب کرنے ہیں لیکن اللہ کے محبوب کی شفاعت کی پاری ہے تو کہتے ہیں ہی وہ نہیں کریں گے تم اگر انہوں نے عقل کو ہاتھ مانوے وکر ہے تو عقل کو ہاتھ وکر ہے تو کہ ایک معصوم بچہ جسے کوئی مان نہیں پڑی جسے کوئی نیک عمل نہیں کیا جسے کنمہ تاکہ نہیں پڑا اسے تم اپنا سفارشی مان میں بے ہو تو اللہ کے محبوب کو اپنا شفاعت کرنے والا ہے تو نہیں مانتے ہو ازاد اکرامی یہ چند ایک واقعی ہی جو ضرور اللہ تعالیٰ میں عمل کی دعوی کے دعا فرمائے ہمارا علیہ اللہ علیہ وسلم میں شہنشاہ مدینہ الصلاة و سلام میں شہنشاہ مدینہ الصلاة و سلام